اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئے ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور یہ عید سے ایک سے دو دن پہلے کا بلاغ ہے تو میں نے سوچا کہ گھر کی سیٹنگ اب شروع کر دیتی ہوں اور سٹارٹ جو ہے وہ ٹیبل سے ہی کرتی ہوں تو ٹیبل کور ابھی چینج کر رہی تھی اور یہ جو رمضان کے بعد عید آتی ہے اور جو ہم رمضان کی صفائی اتیاری کرتے ہیں تو میرے خل میں اس میں عید کا بھی ساپ کتاب سارا ہو جاتا ہے عید کے لیکس سے صفائی نہیں کرنی پڑتی ہے کیونکہ رمضان سے پہلے بہت ساری صفائیاں میری تو عادت ہے کہ میں کر لیتی ہوں گھر کو اچھی طرح سیٹ کر لیتی ہوں کیونکہ عید کے اوپر پھر آلڈیڈی اتنی تھکن ہوئی ہوتی ہے تو پھر دل نہیں کرتا بس تھوڑا بہت جو چینج ہوتا ہے وہ میں کر لیتی ہوں ٹیبل کور چینج کر لوں گی تھوڑی سی سیٹنگ کر لوں گی گھر کی بس ایک تھوڑا سا رینیو جیسے ہوتا ہے گھر کو وہ کر لیا جاتا ہے ادروائز جو بڑی عید آتی ہے پھر اس پہ ایک پروپر ڈیپ کلیننگ والا سسٹم ہوتا ہے اور میں فریج بھی اس چھوڑی عید پہ نہیں دوتی کیونکہ چیزیں میں کچھ پڑی ہوتی ہیں پھر وہ ایک دفعہ جب سب کلیر ہو جاتا ہے تو پھر میں صاف کرتی ہوں تو بس یہاں پہ میں نے آج نیا ٹیبل کور چڑھایا تھا اور یہ مجھے اتنے اچھے لگیں تو بالکل چیپ سستے اور اس میں وہ والی لوک نہیں ہے کہ وہ ایک بارڈر بنے ہوئے اور وہ ٹیپیکل سا جو ایک ٹیبل کور ہوتا ہے وہ مجھے ذرہ نہیں پسند مجھے اس طرح کہ تھوڑے اچھے لگتے ہیں ڈیفرنٹ سے لائٹ لائٹ کلر والے تو بس یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل سیٹ کر لی تھی اور یہ جو پوٹ پوری میں نے یہاں پہ رکھا ہوا تو اب میں اس کو ہٹا لوں گی کیونکہ یہ پھر دیکھ دیکھ کے دل سا بھر جاتا ہے تو میں نے کہا بس اب میں اس کو کہیں اور ڈال کے رکھ لیتی ہوں اور یہ جو میرا سٹینڈ ہے اس کو میں ادھر رکھ لیتی ہوں لاؤنج میں فیلال رکھ لیتی ہوں اید کے دینوں کے لیے یہ مجھے نا مڈا پیارا لگتا ہے اس کا کلر سلور جو ہے نا سلور کے بھی شیڈ ہوتے ہیں اس کا ایسے لگتے ہیں یہ پورا چاندی کا بنا ہوئے تب پیارا ہے نہیں ہے اس کو میں رکھوں گی اس ٹیبل پر اس کے اندر ریموٹ اور جو چھوٹی مونٹی چیزیں یوز ہوتی ہیں لاؤنج میں وہ میں رکھوں گی مونٹ کے لیے سپیشلی میں بھی پیکٹی چاہا ہوں حالی پیر نہ رہا اور میں یہاں پہ سوچی تھی کہ بیٹشی چینج کروں اور یہ میرے پاس کافی پرانی رکھی ہوئی تھی آئیڈی آس پی جیسے کہ آپ کو پتہ ہر وقت ہی سیل لگی رہتی ہے تو یہ کوئی سال ڈیٹھ سال دو سال پہلے شاید میں نے یہ لیا تھا لیکن اس کے ساتھ نا پورا اتنا بڑا سا کوئلٹ کور تھا اور پھر میں نے کہا نہیں اب یہ میں بیٹشیٹ بچھا ہوں کوئلٹ کور کی ضرورت ہی نہیں ہے فیلال تو پھر یہ کہ یہ پورا سیٹی خراب ہو جائے گا تو پھر میں نے اس کو کھولا دیکھا اس کے بعد میں نے ایسے کا ایسے ہی اس کو رکھ لیا تھا یہ کافی فینسی تھا تو میں کچھ فینسی ہی اس پہ بچانا چاہ رہی تھی یہ پہ فلی امبرائیڈیڈ بھی تھا پھر میں نے رادہ ترک کر دیا کیونکہ ایک دم سے بہت گرمی ہو گئی ہے بیچ میں روزوں میں تو خیر سے بہت زیادہ اچھا موسم رہا ہے لیکن اب یہ تھی گرمی ہو گئی کہ بس وہی ہلکی پھلکی جو یوزٹ کوٹن کی ہوتی ہے نا بیٹشیٹ بس وہی اچھی لگتی ہیں تو بس اس کو پھر دوبارہ سے میں نے پیک کر دیا تھا اور کام کرتے کرتے پھر ٹائم ہو گیا افتاری کا تو پھر سوچا افتاری بھی چلو جلدی جلدی سے بنا لیتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ اب وہ پکوڑے کھا کھا کبھی نا میرا تو بالکل دل بھر گیا میرا تو دلکت ہے میں پکوڑوں کے طرف دیکھ ہوئی نا یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم پورا سال پکوڑے نہیں کھاتے یا بہت ہی ریر ہوتا ہے کہ چلو بارش ہو رہی ہے تو پھر کھا لیے ورنہ تو کھائے ہی نہیں جاتے اس وجہ سے کیونکہ ہم ایک مہینے میں اتنے زیادہ پکوڑے کھا لیتے ہیں اتنے پکوڑے کھا لیتے ہیں کہ پھر آپ کا دل ہی نہیں کرتا پورا سال تو بس خیر ابھی میں پکوڑوں میرا تو دل نہیں کرتا لیکن ظاہرہ بنانے پڑتے ہیں جب سپیشلی بیٹی کو ہوتا ہے کہ نہیں بھی پکوڑے لازمی ہونے چاہیے ہیں اچھا یہاں پہ ابھی میں بنا رہی ہوں جی چکن پلاؤ تو بس میں نے مسالہ بنایا اس میں چکن کو بھونہ اور پھر اس میں رائس ٹال دیے اور بس اس کو دم لگا کر رکھتوں گی کیونکہ ابھی میں نے باہر بھی جانا ہے ایک دو چیزیں ہیں جو کہ لینی ہوں گی تو بس افتاری کے بعد پر انشاءاللہ باہر چلتے ہیں اور باہر جو ہے اتنا زیادہ رش ہوتا ہے جن کی تیاری ان ٹائم تک یعنی کہ چاند راہ تک رہ جاتی ہے ان کے لئے تو بس ایک باہر نکلنا اور پھر گھر واپس آنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے اتنا زیادہ ٹرافک ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں آنے جانے میں اتنا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے تو خیر میری تو کوئی اتنی خاص تیاری نہیں تھی میں نے اس طفح آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کوئی خاص تیاری نہیں کی کیونکہ میری ہسپنڈ نہیں تھے اور جب ہسپنڈ نہ ہوں تو پھر کس نے دیکھنا ہے اور کس کو دکھانا ہے تو جب آئیں گے تو خیر سے میری تو اید تب ہی ہوگے ابھی میری کوئی اید نہیں ہے ابھی روزے کا ٹائم ہونے والا ہے اور افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے آج ہم نے بنائے ہیں سمپل پکوڑے کیونکہ میری بیٹی جو ہے وہ پکوڑا کے بغیر روزہ افتار نہیں کرتی بس تھوڑا سا سالن بنا لی ہے اور چاول بنا لیں کیونکہ ابھی ہم نے جانا ہے باہر میری بیٹی کے کوئی شاپنگ رہتی ہے سونیا کے تو شاپنگ ہو گئی تھی تو میری ایک جوتی رہتی ہے میں نے جوتی لینی ہے اور بس بس ان کی چیزیں لینی ہے منال کی چیزیں لینی ہے بس یہی کام ہے ابھی کل شاید آخری روزہ ہے نا کل 29 روزہ آج شاید دچاند نظر آ جائے گا سعودی عرب میں پھر پرسوں ہی ترید ہوگی بس ایک ہی دن رہ گئے بس جو ہوگی تھوڑی بہت تیاری ہم بھی کر لیں گے ہماری بید ہو جائے گی تو بس ابھی پھر افتار کا ٹائم ہو رہا ہے روزہ افتار کرتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں اور اس کے بعد ہی ہم لوگ آ گئے تھے باہر مولوف ملتان آئے تھے یہاں پہ میں کپڑے سارے چک کر رہی تھی کیونکہ مجھے اپنی بیٹی کو ایک جوڑا لے کر دینا تھا باقی جو ایک دو جوڑے ہیں وہ اپنے برینڈ کے ہی پہنے گی باہر ملتان آئے تھے ہنڈی روں گی میں کپڑے لوں گی نہیں پھر یہ یہ اور دینا بچے اچھا ایک ہزار ڈالر کا ایک ہے ہالکہ ہوتا ہی نیگے ہندڈ ڈالر کا ہوتا ہے ہندڈ ڈالر کا ہوتا ہے ایھ ٹھے ہی کہنے ہوں اور باہر ملتان آئے تھے اور میں تو پریشان ہوں میں تو اسے پتہ نہیں کیا کچھ لے لیتی میں نے کھلی آیا میں تو گھر لے لیتی میں تو عمرہ پہ بیچلے جاتی میرے تو بڑی پلاننگ ہو رہی دی یار ڈالرز کو لے کر میرے خواب ملی امیٹ میرے خواب ختم آپ تو خود تو چیز لینے جا رہی تھی دکان پر تم نے مجھے باگر بنا دیا ہاں باگر بنا دیا مجھے باگر بنایا چلو آپ یہ رکھو یہ ہی دی ہے یہ دریس میں آپ کو دکھا دوں اس کا کلر بہت بہت پیار ہے ابھی تو آپ کو لگ رہا ہوگا یہ وائٹ ہے لیکن بہت یہ لائٹ کرین منٹ کرین کلر کا ہے یہاں پر یورگنزا لگی ہوئی ہے یہاں پر چھوٹی چھوٹی لیس لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور یہاں پر اس کی امبرویڈری ہوئی ہے یہ میرے اپنے ہی برینڈ کا ہے اور یہ دیکھیں گلے پر فل امبالشڈ گلہ ہے میرا اور اس کے سلیوز بہت پیارے ہیں فلی امبرویڈیڈ ہیں سلیوز میرے ٹھیک ہے یہاں پر اورگنزا کی پٹی ہے جو موڈل نے پہنا وہ اس میں فریل ہے لیکن یہاں پر میں نے پھر یہ لگوائی ہے ٹھیک ہے یہ انسٹیچ اویلیبل ہیں اگر آپ لینا چاہیں یہ دیکھیں بہت پیارا اس کا کام ہوئے بہت پیارا ہے اس کا بازو پہ کام ہوئے ہیں گلے پہ بہت پیارا کام ہوئے ہیں اور یہ پینلز میں آ رہا ہے بلکل لائٹ 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 گرین یہ کلر ہے اس کا یہ بیسیکلی یہ کلر ہے فیروزی گرین مکسہ کلر ہے اور یہ اس کا ہے جی دپٹہ اورگنزا کا بہت خوبصورت اس کا دپٹہ ہے انسٹیچ اویلیبل ہے اگر آپ لینا چاہیں اید کے بعد مل بھی سکتا ہے اور میں تو اید بھی بہنوں گی یہ والا اڈریس باقی اور جی یہ ہے چاند رات اور چاند رات کی رون کے ہی الگ ہوتی ہیں باہر نکلنا بڑا اچھا لگتا ہے لیکن روڈز پہ بڑا رش ہوتا ہے یہ بڑا ایک مسئلہ ہو جاتا ہے اور یہاں پی جی میں اپنی ایک سبسکرائبر سے مل رہی ہوں ہے تو سبسکرائب ہے لیکن اب بہنوں جیسی ہو گئی ہیں تو یہ اتنی اچھی تھی ان کا گھر کیونکہ سالون کے پاس تھا تو میں نے کہا چلو میں کھڑے کھڑے ان کی گھر ہوتی جاتی ہوں کیونکہ میں ان کے ساتھ رابطے میں آ رہی تھی کافی ٹائم سے تو یہ اتنی زیادہ خوش ہو گئی اور اتنی رونے لگیں میں پریشان بھی ہو گئی تھوڑی سی میں نے کہا کوئی اور بات تو نہیں کہتی نہیں میں آپ کو دیکھ کے بس رونے لگئی ہوں آپ سے ملنے کا بہت زیادہ شوق تھا تو مجھے بھی پھر بڑا ہوا میں نے کہا نہیں دیکھو کتنا زیادہ مجھے پیار دیتے ہیں اور زندگی میں کچھ لوگ ملتے ہیں مجھے جو کہ واقع لٹرلی رونے لگ جاتے ہیں مل کے تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے اور بہت پیار دیا آپ لوگوں نے بہت پیار دیا تھانکی سو مچ اچھا یہاں پہ جی ہے صبح کا ٹائم بھی نہیں کہ عید کا دن ہے یہ اور چاندرہ تھی تو میں بھی اپنے ہزبنٹ سے ساری رات باتیں ہی کرتی رہی پوری رات ہو گئی صبح ہو گئی تو میں مجھے خیال ہے میں نے کہا ہی میں نے صبح اٹھنا ہے جلدی جلدی کیونکہ عید ہے اور ظاہر ہے صبح اٹھ کے پر کام ہوتے ہیں بہت سارے تو خیر تھوڑی سی میں لیٹ اٹھی تھی تو اس کے بعد میں اٹھی ہوں بس میں نے چائے پی اور میں کھانا بنانے لگ گئی کیونکہ کھانا اگر بنا ہونا پھر ٹینشن ختم ہو جاتی ہے اور آج اتنی زیادہ عید والی دن گھرمی تھی نا تو خیر کھانا تو بنا نہیں ہے نا اب بھی میں یہاں پہ بنا رہی ہوں جی کیونکہ اور میں نے کیا کیا کہ پہلے ذرا سے پیاس بھون لیے پھر میں نے ادرک لیسن کا پیس ڈالا پھر ٹاماٹر ڈال کے پھر مسالے میں نے حلدی لال مچ کٹی اور پیسی ہوئی نمک دھنیا باوٹر ڈال کے مسالے کو اچھ طرح سے بھونا بھون کے پھر میں نے اس میں کیمہ ڈال دیا تھا کیمہ میں نے خیر رات سے فریج میں رکھا ہوا تھا تھاؤنے کے لیے ابھی میں پھر کیمہ میں نے ڈالا اس کو ڈھکا اور اس کو اچھی طرح سے پھر میں کیمہ کو اب ساتھ ساتھ بھونتے بھی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اور جیزیں بھی ڈالتی جا رہی تھی اور کیمہ میں اگر لیمن ڈال دو نا تو کیمہ کا نا ایسے تانہ دانہ سا ہو جاتا ہے بڑا مزے کا کیمہ لگتا ہے اس کے بعد یہ فریش میتھی جو میرے گھر کی اپنی میتھی ہے اپنی کھیتی اور اپنی میتھی ہے تو میں نے وہ ڈال دی دھوکے اور اس کے بعد میں نے اس میں پیاز ادرک کٹی ہوئی مرچیں دھنیاں وہ میں نے سارا کاٹ کرنے ایک مکسچر سا بنا لیا اوپر ڈالا اور اس کو کور کر دیا بس وہ اسی میں تھوڑے سے گل جائیں گے اور بس اس کو بھون کے ڈھن کر دوں گی یہاں جی بن رہا ہے پاستہ اور میں نے چکن بھی ساتھ ساتھ ابھی میں نے فریش چکن منگایا تھا کیونکہ چکن تھا نہیں میرے پاس تو میں نے سبزیاں ڈالی چکن ڈالا اور پھر میں نے اس میں سپیکٹیز ڈال دیں اور بس یہ بھی ساتھ ساتھ میں بنایا جی سارا کھانا میں نے نائٹ سوک میں ہی بنایا تھا میں نے چینج ہی نہیں کیا تھا اچھے لگ رہی ہے شال تو چکن اچھے لگ رہی ہے کوئی ہے شایٹ کے لگ رہی ہے شایٹ کے لگ رہے ہے کس نے میں نے لگایا ہے میں نے کھا کھاو اس سے چپر کھایا ہے ہم ماہ کھایا ہے مائے نہیں لگایا ہے میں نے مائے لگایا ہے چھو وہ اور میں نے ساتھ ساتھ بریانی بھی بنا لی تھی فٹہ فٹ سے میں نے اس کا مسالہ بنایا میں نے چاول بوائل کی ہے بس میں نے آج اس طرح سے کھانا بنایا کہ بس میں ایک دوقت کھانا بنا کر اور پھر میں حرام سے ریلیکس کروں اور بس بیٹھی رہوں پھر جو بھی کر رہا ہو ریلیکس ہو جاؤں گی کیونکہ عید والا دین جو ہے نا سارا دینی کچن میں نکل جاتا ہے اگر آپ ایک دفعہ کا کھانا بنا کر نہیں رکھ دیتے پھر ناشتہ الگ سے بناو دوپہر کا الگ سے بناو رات کا ہاں اکثر ہی ہوتا ہے کہ رات کو میرے اسپنٹ دے تو ہم لوگ باہر نکل جاتے تھے لیکن آج تو کہیں جانا بھی نہیں تھا گھر ہی گھر میں رہنا تھا تو اس لئے میں نے سارے کام ڈن کر لیے تھے تو بس ابھی تو خیر میں کھانا لگا رہی ہوں کیونکہ اشعال اور رومان جو ہے وہ مجھ سے ملنے آئے ہیں ظاہر ایڈی لینے آئے ہیں تو پھر میں ابھی ٹیبل پہ کھانا لگا رہی تھی موسیقی بوان یلو شروع کرو موسیقی 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 کیا چاہتے ہیں پاسٹا اچھا ہے آپ پلیٹ بنان کے آج ہاؤں نا شاہل کیا کھاتی ہو بتاؤں پاسٹا کھانے یہ میری بیٹی بیٹھی ہے کھانا کھا رہی ہے اور کل اس نے نہیں مہندی نہیں لگا ہے ہم میں آنس sherch's Apparently hasen مہیندی نہیں لگا ہی ہم نے ہم رہا Uhh اس کے ناظر ہے کہ اسی جو مرادی ہے کویا کھانا مہیندی نہیں لگائی نہ کھانا ہی countryside نہ گئی такиединی کا ڈ Palestine اور پھر تیار ہونے کے بعد سنت نا گارے کھانے کا دل کرتے کھانے کا دل کرتے پکانے کا بلکل دل نہیں کرتا اس لئے کھانا میں نے جلدی جلدی بنایا ہے نائٹ سوٹ میں میں نے سارا کھانا بنا کے اس کے بعد میں فریش ہوئی ہوں اور میں تھوڑے دیر بعد تیار ہوں گے لیکن پہلے کچھ کھا لوں بہت بھوک لگی ہوئی ہے میں نے سمائیاں نہیں بنائی کیونکہ امی جو ہے وہ سمائیاں لے کر آئی تھی تو امی نے امی بنا کر لائی تھی شازی کے گھر سے تو میں اب سمائیاں کھاؤں گی پس سب کچھ کھاتے ہیں پین بجھ رہے ہیں اور بہت بھوک لگتے ہیں ہاں سونی کھاؤ گا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آپ سب کو میری طرف سے عید کی بہت 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 مبارک ہو ہاں سب آپ سب ریڈی ہو گئے ہوں گے ہم خواتین کا تو یہی ہوتا ہے کہ سارے کام لپٹا کے پر اینڈ میں ہم لوگ تیار ہوتے ہیں میں بھی تقریباً کوئی چھ بجے تیار ہوئی ہوں میں نے کہا میں ہو جاؤں گے اید کا دن تو نکل گئے یہی پہ نا ہم سب ریڈی ہو گئے تھے بچے زائرے سونی اور منال جو ہیں وہ پہلے ریڈی ہو گئے تھے میں تھوڑے لیٹ ہوئی ہوں کیوں کہ میں تھوڑی دیر نا سو گئی تھے اس نے بڑا پیارا جوڑا پینا ہوا ہے بلیپ کلر کا اس کا آپ دکھایا ہی ہو گا شازی نے اور شازی کی توڑی تبیت خراب ہے وہ بھی تک آئی نہیں ہے شاید وہ شام میں آئی گیا نا یہ لوگ بھی چلے جائیں گے زائرے پر اید ہے تو گھر والوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے جو میرا آؤٹ پیٹ ہے یہ ہے جی میرے اپنی برینڈ کا بڑا خوبصورت کلر ہے بہت پیارا کلر ہے پیوش رپون کے اوپر ہے اور بڑا پیارا اس کا کلر ہے اس کی نیک لائن بہت خوبصورت بنی ہے دیکھیں نیک لائن بہت اس کی پیار بنی ہے اور اس کے ساتھ اورگینزا کا تو پٹہ ہے یہ دیکھیں تو میرے اسٹرگرام کی ویب سائٹ پہ ہے آوام پہ جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں تو یہ بہت 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 پیارا ڈریس ہے انسٹیچ میں اویلیبل ہوگا سٹیچ میں نہیں ہوگا تو بس آپ کو میری طرف سے بہت بہت مبارک خلسطین کے مسلمانوں کو ضرور اپنی دعوں میں یاد رکھیں یاد وہ تو بنکا اللہ پاک ان کے ان کے لئے آسانیاں کرے اللہ تعالیٰ ان کو اس ظلم سے بچائے اور بہت 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 دعائیں ان کے لئے ہیں آپ سب کے لئے دعائیں ہیں جنہوں نے روزے رکھی ہیں اور عید اللہ کی طرف سے توفہ ہوتا ہے عید کو منانا چاہیے خوشی سے منانا چاہیے تو جب ہم اپنی شادیاں یا وہ چیزیں کتی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ عید کو بھی ضرور سیلیبریٹ کرنا چاہیے تیار ہونا چاہیے اچھے چھے کھانے بنانے چاہیے اور بس اللہ تعالیٰ سب کے دستر خوان کو وسیع کرے اللہ تعالیٰ سب کو خوشی آن دے تو بس اس لئے میں نے کیا کیا کہ اوٹی کے نا صبح میں چاہے پیتے ہی میں نے نے کھانا بنا کر رکھ لیا تھا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پھر وہ سارا دن ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے دوپیر کا کھانا تو شام کا کھانا تو پھر ایک چیز بنی ہوتی ہے تو باہر کا نہیں ہوتا کیونکہ باہر سے پچھلے دو دین دن ہم لوگوں نے کھایا ہے اور اتنی کوئی بس مجھے باہر سے نفرت سے ہو گیا کہ باہر سے اب کچھ نہیں کھانا جو بھی ہے گھر میں کھاؤ اس لئے میں نے جلدے جلدے بنا کر سارا کھانا رکھ دیا تھا تو ابھی ہم پییں گے چائے اور آج اتنی گرمی آنا اتنی گرمی ہے کہ مجھے فل پسینے آ رہے ہیں ملکہ شفون کا سوٹ ہے لیکن بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے اس میں بھی اور بس آپ نے سوٹ میرا اچھا لگ رہا ہوگا بہت 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 چیز ریس ہے بہت چیز ریس ہے تو چلیں بس میں بچائے پیتی ہوں اور آپ سب کو یہ دنو بارے کہتی ہوں تو آج کا دل تو یہی آگے دیکھو پھر کیا ہوتا ہے شاہدی کے گھر جاتے ہیں شاہدی ہمارے گھر آتی ہے یہ شاہد ہم کہیں جائے شاہد ہم کہیں بھی نہ جائیں گھر میں ہی رہیں میرا تو دل کر رہا ہے کہ بس میں چینج کروں اور عام سے بس ریسٹ کروں یہی دل کر رہا ہے کوئی نیٹ فلکس پہ کوئی مووی دیکھ لیں یا بس ایسے گھر میں دل کر رہا ہے میرا تو فیلال تو میں آپ سے چاہوں گی اجازت ملوں گی نیکس روڈیو میں اپنا بہت کیا لکھی کالا حافظ شیئے بے بے